علی تمہارا ٹیسٹ کیسا گیا؟ بہت برا میں تانگ آ گیا ہوں پڑھائی سے اوہو کوئی نہیں کل پھر سے ٹیسٹ ہے اس میں بہتر کر لینا نہیں میں کل سکول نہیں آؤں گا کیوں؟ تبیت خراب ہے نہیں میں بس سکول چھوڑا ہوں کیا؟ تم سکول چھوڑایا؟ مگر کیوں علی؟ کیونکہ میں سرکس میں جا رہا ہوں مجھے پڑھائی بہت مشکل لگتی ہے اور مزہ نہیں آ رہا سرکس میں مجھے مزہ بھی آئے گا اور مجھے پیسے بھی ملیں گے قائد نے کہا تمہیں دل لگا کر پڑھائی پر دہان دینا چاہیے کیونکہ اچھی تعلیم حاصل کرنا تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری ہے قائد آزم؟ وہ کان سے آ گئے؟ بس میں جا رہا ہوں اور میں نہیں واپس آؤں گا زینب، سارا زینب اور سارا اتنے آگے کیوں نکل گئے؟ قائد آزم، آپ، یہاں؟ زینب، سارا، رکو، یہ دیکھو، قائد ان کو نہ بلاؤ، وہ نہیں آئیں گے یہ تمہارا خواب ہے اور صرف تم ہی مجھے دیکھ سکتے ہو قائد، سارا اور زینب مجھ سے اتنے آگے کیسے؟ انہوں نے پڑھنا نہیں چھوڑا، اس وجہ سے قائد، یہ صرف پڑھنے کی وجہ سے زینب اور سارا میرے سے آگے نکل آئے؟ ہاں بیٹا، دنیا اس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر تم تعلیم یافتہ نہ ہو تو نہ صرف تم پیچھے رہ جاؤ گے بلکہ بلکل ختم ہو جاؤ گے نہیں تعلیم ہمارے ملک کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے اور اگر سب پاکستانی پڑھائی چھوڑ دیں تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ نہیں علی، تم یہ سب ہونے سے روک سکتے ہو مگر کیسے؟ پہلا قدم اٹھا کے یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا علی اتنا مو کیوں رٹکا ہوئے زینب؟ علی، تم آ گئے مجھے پتا تھا تم آ گئے میں کیسے پڑھائی چھوڑ سکتا تھا جب اس کے بغیر میں تمہارے سے پیچھے رہ جاتا یہ تو صحیح بات ہے لیکن مجھے بتاؤ تمہیں خیال کیسا ہے؟ بس مجھے خواب آیا